بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد شویب مغل شویب ریلٹر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دو مرلہ ڈبل سٹوری گر لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی اچھی لوکیشن پر موجود ہے گر کا ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھی گا کیونکہ تمام طرح ملومات اس گر کی اس ویڈیو میں موجود ہیں آئیں اس گر کا ریویو کرتے ہیں یہ اس کی فرنٹ الیویشن ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فرنٹ الیویشن ہے اس کی اور یہ بڑا گیٹ لگا ہوا ہے اس کا جیسے ہم گھر میں انٹر ہوئے تو بلکل سامنے اس کا کار پورچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا کار پورچ ہے اس کا اور لیفٹ سائیڈ پر سٹیرز اوپر جا رہی ہیں سٹیرز کے سامنے بھی ایک دروازہ ہے اگر آپ اوپر رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے اور اس کو سیپریشن سی کر کے تو یہ رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کار پورچ کے سامنے بلکل یہ چھوٹا سا اوپن سا کچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بلکل سامنے ایک عدد بیڈروم ہے یہ بیڈروم آپ دیکھ لیں یہ بیڈروم ہے چھت پر جو ہے وہ گولہ سیلنگ سی اس کی ہوئی ہے اور اس بیڈروم کے ساتھ جو ہے ایک عدد اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا اٹیچ واش روم آ گیا کام اس گھر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہے واش روم میں جو ہے وہ ٹائل برک ہوئے ہوا ہے اس میں سینٹری کا کام کمپلیٹ ہے اور پورے گھر میں جو ہے وہ ماربل فلورنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے وغیرہ بھی سارے جس کے وہ نئے لگے ہوئے ہیں سٹیرز پر بھی جو ہے وہ ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر فسٹ فلور جیسے ہم فسٹ فلور پر گئے تو بلکل سامنے اس کا ایک بیڈ روم آ گیا اور اس کے ساتھ یہ اوپن کچن ہے اس کا یہ بیڈ روم کے ساتھ یہ ونڈو بھی ہے وینٹی لیشن کے لیے یہ اس کا بیڈ روم آ گیا اور اس بیڈ روم میں جو ہے وہ کبرٹس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں چھت پہ وہی سیلنگ گولا ہوا ہوا ہے اور یہ نیچے گران فلور پر ایک بیڈ روم تھا اور فسٹ فلور پر دو بیڈ روم ہے دوسرا بیڈ روم جو ہے وہ اس کا یہ سامنے ہے یہ اس کا دوسرا بیڈ روم آ گیا اس میں کافی بڑی ونڈو لگی ہوئی ہے اور اس بیڈ روم میں جو ہے وہ ماربل ورک ہوا ہوئے اور اس کے ساتھ یہ سٹیرز کے ساتھ ایک وائش روم ہے یہ آپ دے شکتے ہیں اس میں ٹائل ورک ہوا ہوئے اس میں بھی سینٹری کا کام کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ سٹیرز ہیں اوپر چھت کو جو راستہ جاتا ہے اور اگر میں اس گھر میں سہولتوں کی بات کروں تو اس گھر میں بجلی پانی گیس تینوں چیزیں موجود ہیں یہ گھر بند گلی میں موجود ہے اس کی گلی جو ہے وہ تقریباً 14 فیٹ گلی ہے اور اگر اس کی میں لوکیشن کی بات کروں تو اوپوزٹ کو ہنور ٹیکسٹائل مل راول پنڈی اس کے سامنے اوان ٹون میں یہ گھر موجود ہے اور اگر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو مالک اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 45 لاکھ کرتے ہیں امید ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکے گی اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سستے اور میاری گھر دیکھنے کو مل سکیں یہ اس کی جو ممٹی ہے یہ دیکھ سکنے آپ سلیپس وغیر اس میں ڈلی ہوئی ہیں اور یہ اوپر سیڑھیوں سے اس کا ویو آگیا نیچے وہ سامنے اس کا ایک بیڈروم ساتھ اس کا اوپن کچن اور ساتھ یہ دوسرا بیڈروم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نیکے بان اللہ حافظ